محفوظی آرخان صاحب پاکستان ایم کے پاکستان کے سینے رہنے ہو بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ کا کیا آپ نے یاد کیا سر یہ بتائیے 53 یونن کاؤنسلز کا بلاخر نوٹفیکیشن جاری کیا ہے پاکستان پیپلس پارٹی نے اور آپ لوگوں کے ساتھ ظاہرے بات ہوئی تھی مذاکرات ہوئے تھے اب دوستو 99 تعداد ہو گئے لیکن انہوں نے کہا یہ اگلے الیکشن سے اگلا جب الیکشن ہوگا تو اس میں یہ تعداد شمار ہوگی بہت دیر کی محرمہ آتے ہیں یہ تو پیپلس پارٹی کو تو اس میں ملک کا حاصل ہے کہ وہ انگیج کر کے رکھتے ہیں اور آدمی کو زچ نہیں ہونے دیتے ہیں اور خیال یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے متحدہ کومیمنٹ پاکستان کی خالد مقبول صدیر کے اور ان کی ٹیم کی کہ الیکشن تو آتے ہی رہتے ہیں ہر چار سال کے بعد الیکشن ہنا ہے لیکن اب جو مردم شماری ہے مردم شماری کے بعد جب ہلکہ بندیاں ہوں گی تو وہ زیادہ سوٹمند ہوگا کراچی کے عوام کے لیے ہیں تو ہم تو اس الیکشن کو ہم نے بائیکارٹ دیا گا اسی بنیاد سے کیا تھا کہ نئی ہلکہ بندیاں ہو جائیں اور اب جب یہ 53 یونین کومیٹریاں اور بڑھ گئی ہیں 299 ہو گئی ہیں تو ہمارا تو مطالبہ پورا ہو گیا ہے لیکن آنے والے حالات میں ہم اپنے آپ کو ان 299 سیٹوں کے لیے تیار کریں اور برپور حصہ لیں اچھا اس پر سر خواجر ازار صاحب کا پر ایک ٹوئٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اگلا الیکشن بھی یعنی بلدیاتی الیکشن کے بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی جلد ہونے والا ہے تو کوئی کیا قانونی کوئی نکتہ ایسا ہے جس کو لگتا ہے آپ کو یہ الیکشن کا لدم ہو جائیں اور فوری دوبارہ الیکشن کرا دی جائیں بلدیاتی تب دیکھیں نا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹوٹل ووٹنگ کا ٹین پرسنٹ کی شرط رکھتا ہے نا تو اگر یہ ٹوٹل ٹین پرسنٹ نہیں لیوں گے ووٹ اور اس میں کچھ ایسی قانونی موشہ داپی آنگی تو یہ الیکشن ٹرن ڈاؤن ہو سکتا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یا ورنہ چار سال جہاں جہاں ہو سکتا ہے یہ ورنہ چار سال تو ظاہرے بات تو ہو نہیں ہے وہ گزر جائیں گے ایسی یہ جو لوگ جیتے اپنے آپ کو کہنا ہیں کہ ہمارا میئر ہوگا وہ میئر کی تفتیریں بھی لگانے شہر میں وہ تو جب ہوگا نا جب باقی جو تیرا یوسیز کے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد پٹا ہوگا لیکن اس میں محفوظ آرخان صاحب ظاہر ہے پھر چار سال کے لیے تو آپ لوگ تو باہر ہو گئے پھر بلدیات سے ہم پہلے اندر کرتے سر ایڈمیسٹریٹر آپ کے اندر تو آپ ہمیشہ رہے ایڈمیسٹریٹر تو آج بھی ہمارے ہیں ریکھ لیں یہ سر کس طرح کی سیاست کرتے ہیں آپ لوگ آپ اندرشن میں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور حکومت میں بھی ہوتے ہیں پردہ ایسا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب ہٹتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ہمارا تو یہ ہمیشہ سے مطالبہ ہے آپ کے چینل پر ہی پچاس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ متحدہ پرمیٹ پاکستان جب تک حکومت چھوڑے جی نہیں اس دن تک عوام کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہوگی وہ اتنی زیادہ حاصل نہیں ہوگی بات یہ عوام کی تائید حاصل ہو نہ ہو لیکن آپ لوگوں کو اب مالی فائدہ تو ہو گیا پراپرٹی لندن کیس جیت گئی آپ کی پارٹی یہ تو اپنا عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے اور اس میں میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کیونکہ ممکن ہے عطالتی معاملات ہیں آگے جا کے اس میں اپیل بھی ہو سکتی ہے اور بھی چیزیں ہیں اپیل تو وہ کریں گے لیکن یہ آپ کے ظاہرے خاص طور پر آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو بھی ظاہرے ٹکٹ دیا تھا ان کی وجہ سے اسمبلی پہنچتے باقی سارے لوگ گونی کی وجہ سے اسمبلی پہنچتے ان کو بے گھر کر کے کیا خوشی حاصل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھیں ہم تو کبھی کسی حالات میں خوش نہیں ہوتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بعض نادان دوستوں کی رہا سے ہمارے اتنے اچھے اور قائد کو عضبت جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے ہم افسوس کا ایزار کر سکتے ہیں اور ہم تو عضبت عمران خان کی گرفتاری پہ بھی خوش نہیں ہو رہے ہیں نہیں وہ تو ہے تو کیا اثر اس پہ کیا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے الدافزین صاحب سے کیونکہ پروپرٹیز ایک میں خود بھی وہ ریائش وزیر ہیں اور حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کے پینتی چالیس سال اس پارٹی کو بنائے بھی انہوں نے تھا چلائے بھی تھا ان کے بعد اپنی پروپرٹی نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی ساری ٹرس کے نام پر ہے دیکھیں ابھی یہ ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جب اس فیصلے کے بارے میں دسکشن ہوگا عزت ہم اپنے رائے دیں گے اور پارٹی جو خاصلہ کرے گی اس کو پابندی کے ساتھ مندر آمد کریں گے اچھا اس پر ٹھیک ہے وہ آپ کے بزارے ہیں نرونی معاملے لیکن وہ جو رقم حاصل ہوگی تو یہاں پاکستان میں یا کراچی میں خاص طور پر جو شہدہ ہے یا سیران ہے ان پر خرش کریں گے ابنا بے الکول یہ تو انہی کی امانت ہے شہیدوں کی امانت ہے لافتہ ساتھیوں کی امانت ہے ان کے گھروں میں روزگار نہیں ہے یہ آنے والے پیسے سے ان کی آبیاری کریں گے ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے اور جس طریقے سے ٹرسٹ قائم تھا اسی ٹرسٹ کے تحت ان تمام لوگوں کو اس کا جو بھی فوائد ہیں وہ ان کو دلوانا ہمارا بنیادی فرض ہے اچھا وہ ان کے پاس یہ پروپٹیز تھی وہاں بھی جائرے ٹرسٹ ہے تو انہوں نے کیا وانہ کیا تھا کہ ان کی ازادی پروپٹی یہ وہ بیچ کے کارکوران میں خرش نہیں کریں گے نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں چونکہ میں کبھی پارٹی جوائن کرنے کے بعد کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہے ہلتا بھائی سے اور نہ کوئی ایسا موقع ملا اچھا آج بھی بھائیز تو کہہ رہے ہیں آپ انہیں میں تو ہمیشہ کہوں گا چلے گی یہ آپ کی ان کے ساتھ عقیدت محبت ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں بھی تو کیکی ایف کے پاس پروپٹیز موجود ہیں چالیس سے بیالیس ان کو بھی بیچ کے کارکوران ان کو خرچ کریں گے اگر کوئی خریدار آ جاتا ہے تو بیچ کے ان کو بھی شودہ پہ خرچ کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو نہ آپ کو زکاة جمع کرنے دیتے ہیں نہ آپ کو صدقہ و خیرات جمع کرنے دیتے ہیں نہ آپ خالے جمع کر سکتے ہیں آپ کی کیکی ایف کی گانیاں جو ہیں وہ کھڑی بھی ہیں اور کوڑا دان بن گئی ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو بیچ کے شودہ کی فیملیوں کو آباس کیا جائے ان کے لیے خر بنائے جائیں سر یہ محفوظ یار خاند بڑی حیرت انگیز آپ بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ وفاقی حکومت میں بھی ہیں سندھ میں گورنر آپ کا پھر آپ کہیں کہ ہمیں ہمیں چلنے بھی نہیں دے رہے سر یہ چیپ سی بات کر رہے ہیں سر میں وہی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ کرتا ہوں آج کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں سر حکومت میں وزارتیں لے کے بھی آپ مطلب کہیں کہ ہاتھ بندے میں تو پھر سر چھوڑ دیں سارا کچھ اور سڑک پہ آکے کھڑے ہو جائیں میرا تو کہنا آج سے دھوڑی ہے یہ شروع سے میرا کہنا یہی ہے کہ حکومت چھوڑو اور پل توڑو پل توڑو لیکن آپ کی بات اس کا مطلب ہے نگار کھانے میں توتی کی آواز کوئی نہیں سن رہا بس اب یہ توتی تو بولتا رہے گا کوئی سنے یا نہ سنے سر توتی کی آواز کچھ دیکھیں یہ نہ ہو کہ پھر کوئی پابندی کے سامنے کرنا پڑے نے نے پابندی کیا میں کوئی ایسا سیاسی کارگون تھوڑی ہوں چھپکے پیٹ داؤں گا میں نے تو ہمیشہ کراچی بار میں بھی فرس کوٹ آریسٹ دی اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایسی مومنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے میں ہی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں نہ بھے اپنی عمر کا کوئی اب لحاظ کسی ذکرن کو کہوں گا کہ میں بھڑا ہو گیا ہوں اور نہ اپنے عظم میں کسی تصم کی کوئی رکن تارنے دوں گا اگر کوئی مشکہ پابندی لگتی ہے تو اس کو فیس کروں گا اور قانونی اعتبار سے اس کا مقابلہ کروں گا لندن والے صاحب کے لئے آپ کے لہجے کی نرمی نقصان کا باعث بنیں گے آپ کو پاکٹی پارٹی ایم کیوں پاکستان کی بات کرنا دیکھیں لندن والے بھائی نے مجھے اسمبلی میں پہنچایا تو ان کو بھی انہوں نے پہنچایا تھا سر ان کا تو میں نہیں بات کرتا یہ پہلی جماعت تھی جس میں مجھے کوئی جی ٹی بی سیٹ دی تھی اس سے پہلے میں نون لیگ میں کاف لیگ میں اب اپنی مسلم لیگ میں تحریک استقلال میں کبھی کسی نے مجھے جی ٹی بی سیٹ کسی بھی لیڈر نے نہیں پیش کی اور ہر جماعت سے میں نے الیکشن لڑے ہیں اس سے پہلے میں دس گیارہ الیکشن پہلے بھی لڑ چکا تھا اور ان کے مخالفت میں لڑتا تھا ایم کیوں کی یعنی احسان مند ہیں آج بھی میں تو رہوں گا میں بھی رہوں گا میرے میرے جو اہل و آیال ہیں وہ بھی احسان مند رہیں گے کیونکہ ہم بفادار ہیں کس کے ہم اس آئین کے اس ملک کے اس پارٹی کے بفادار ہیں اس کے مفادات کا سودا نہیں ہونے دیں گے سر آپ تو احسان نہیں رہا نا ان کو اپنے پارٹی سے نکال دیا ان کا تعلق ہے ہم کیوں سے نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس بحث میں میں نہیں پڑھلا چاہتا ہے کیونکہ میں ان فیصلوں میں شریک نہیں تھا آچھا ان میں بھی شریک نہیں ہے چلیں جی لیکن آپ جس طرح برنٹ بولتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا اور آج بھی احسان مند ہیں ظاہر ہے یہ بھی ایک تاریخ رکم ہو رہی ہے کہ ایسی پارٹی موجود ہیں کہ وہ مانتے نہیں نہیں ایک شخص کھڑا وایا وہ کہہ رہا ہے میں تو مان رہا ہوں احسان بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور کھل کر اگار خیال کیا ہے انہوں نے بہت شکریہ